ویلکم ٹو مائی ویلز فوڈ آج ہم آپ لوگوں کو پاکٹ فرنڈلی اور ہیلڈی ڈیزرٹ بنانا سکھائیں گے اس کے لئے ہم کچھ فروٹس حرید نے آئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو فروٹس کے ساتھ بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس سی ریسپی سکھائیں گے ہم دو تین ٹائپس کے فریش فروٹس لیں گے اور اس کے ساتھ بہت ہی کریمی سا ڈیزرٹ بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے کیلہ سیپ اور سٹرابیریز آپ اس ڈیزرٹ کے لئے مینگو پائنیپل اور گریپس بھی لے سکتے ہیں ہم نے یہاں پر تین قسم کے فروٹس لیے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم چینی شکر نمک اور سرکہ لیں گے ہم شیرہ بنانے کے لئے ایک پین میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے ساتھ ہی ہم دو ٹیبل سپون براؤن شگر یعنی شکر ڈالیں گے اور ہم دو ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے اس میں شکر اور چینی ڈالنے کے بعد ہم اس میں آدھا ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور آدھا ہی ٹی سپون ہم اس میں سرکہ شامل کریں گے اسے ہم اچھے سے ہلائیں گے اور سلو آنچ پر پکنے دیں گے جب تک کہ چینی اچھے سے گھل نہیں جاتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی اور شکر آپ اس میں اچھے سے مل گئے ہیں اب ہم اسے تھوڑا پکنے کے لئے رکھیں گے جیسی ہمارا سیرپ پریڈی ہو جائے ہم اسے ایک کپ میں سٹین کر لیں گے اور سٹین کرنے کے بعد ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم فروٹس کی کٹنگ کریں گے ہم سیپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں گے اسی ذرہ ہم سٹوبریز لیں گے اور سٹوبریز کو بھی چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ لیں گے اب ہم نے کیلہ لیا ہے اور اب ہم کیلے کو بھی اچھے سے کاٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فروٹس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی سیرپ بھی تھنڈا ہو چکا ہے تو چلیے اب نیکسٹ سٹیپ کی طرف بھٹتے ہیں ایک باؤل لیں گے ہم اور اس میں ہم ہاف کپ مایونیز ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کریم شامل کریں گے ہم نے یہاں پر دو سو ایمل والا پیک ایڈ کیا ہے مایونیز اور کریم شامل کرنے کے بعد ہم اس میں آدھا کپ دھوٹ ڈالیں گے اور اسے اچھے سے پیٹ کر لیں گے ہم اسے تب تک پیٹ کریں گے جب تک کہ ہمارے سارے انگریڈینٹس آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک ایک کر کے کٹے ہوئے فروٹ سٹ کریں گے فروٹس ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر کریم اور شامل کریں گے آپ چاہیں تو زیادہ کریم ڈال کے اسے اور کریمی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو سیرپ شیرہ بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے ملائیں گے آپ چاہیں تو اس میں اور سیرہ پیٹ کر کے اسے اور میٹھا بنا سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کی ڈیش ریڈی ہے آپ چاہیں تو اسے تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں یا سیمپل اس طرح بھی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تھنکس پور واشنگ